بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں آدل ویلکم ٹو انفو ایٹ آدل ناظرین جہاں ڈراما سیریل ارتغرل غازی پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کا سفر تیہ کر رہا ہے وہیں سات سو سال پرانا تاریخی کائی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہو کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بڑی شاخ ہے جو اغوز ترک کے چوبیس قبائل میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا بارویں صدی عیسوی میں ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے نہ ان کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا اپنے خیمے گاڑ کر وہیں ڈیرہ ڈال لیا انھی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ بھی تھا یہ نہ صرف دیگر قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا اور اس کو دیگر تمام قبائل پر ممتاز حیثیت حاصل تھی سلیمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے کائی قبیلے کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پالنا اور پھر ان کے اون سے کپڑے بنا کر ادگد کے تجارتی قافلوں پر فروخت کرنا تھا کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا نہ صرف اس قبیلے کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ عورت بھی نہ صرف تلوار و ڈھال چلانا خوب جانتی تھی بلکہ تیر بازی میں بھی مردوں سے کم نہ تھی کائی ایک طرف بے رہم موسموں کے نشانے پر تھا اور دوسری جانب منگولوں اور سلیبیوں سے لڑ رہا تھا ہمت و جرت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رہم موسم میں کات سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک ذرخیز چراغہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو آٹھ سو سال قائم رہتی ہے یہی کائی قبیلہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کائی قبیلے کی مکمل تاریخ اس وقت کائی قبیلہ کہاں آباد ہے اور اس کے موجودہ جانشین کس حال میں ہیں مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل انفو ایٹ آدل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے کائی قبیلہ گیارویں صدی میں وسط ایشیا سے اناتولیا آیا جہاں اس وقت سلجوکی سلطنت کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ قبیلے کے بعض خاندان چودویں صدی سے بلقان میں بھی آباد ہیں بعض موررخین اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ گیارویں صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گوندوز علب کی قیادت میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیا آ گیا تھا جو اس وقت سلجوکی سلطنت کے ساتھ تھا اناتولیا پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناتولیا کے شہر اخلات میں خیمہ زن ہوا اگلے سال اس کے سردار گوندوز علب کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت واقع ہو گئی اس کے بعد ان کے بیٹے سلمان شاہ قبیلے کے سردار بنے چند برسوں کے بعد دریاء پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت ہو گئی بعد ازاں ان کے بیٹے ارتغرل قبیلے کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے آج بھی مشرقی اناتولیا میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں قبیلے کا سردار بننے کے بعد ارتغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزن جان چلا گیا جہاں سلاجقہ روم اور خوارزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی ارتغرل قونیہ کے سلطان علاؤ الدین کے ایک باد اول سے جاملہ جو سلاجقہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً سن بارہ سو انتیس عیسوی میں اخلاق سے حجرت کر کے دریائے دجلہ پار کر کے قونیہ چلا گیا موجودہ ترکی میں صوبہ بلجیک کائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے دولت عثمانیہ کے عثمانی سلطین کا شجرہ نصب اسی قبیلے سے جا ملتا ہے کائی قبیلے کو ترکی میں انتہائی عزت و تقریم حاصل ہے اور نہ صرف ترک عوام بلکہ جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی کائی قبیلے کے دلدادہ ہیں رجب طیب اردگان نے کائی قبیلے کی باقیات کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور کائی قبیلے کے پرچم کو آج بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی ترکی کے جھنڈے کو عظیم ترک کائی قبیلے نے عالم اسلام کے طویل تر روشن مستقبل کے لیے اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم دائم رکھنے کے لیے بیش بہا قربانیاں دی مردوں عورتوں بچوں کی شہادتیں دی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں اس عظیم قبیلے کے عظیم مجاہدین جانبازوں کا مقدس خون شامل ہے یہ لوگ اب نہ تو اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہ ہی غلبانی کرتے ہیں مگر آج بھی یہ لوگ نہ صرف اپنے اجداد کے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں بلکہ سات سو سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ قبیلہ آج مشہور زمانہ ڈراما ارتغرل غازی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور تاریخ نے ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قومیں تاریخ کبھی بھولاتی نہیں ہے اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا بہت جلد حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حامی و ناصر